بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا حال ہے دیر سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں کہ آپ سب خریہ سے ہوں گے آج کا ہمارا لیکچر چپٹر نمبر تین میں سے ہے چپٹر نمبر تین دیٹا کمیونکیشن اور لیکچر نمبر ایک لیکچر نمبر ایک میں ہمارا پہلا ٹاپک ہے what is data communication explain the basic component of communication تو سب سے پہلے data communication کیا ہے data communication is a process of transferring data electronically from one place to another place communication data ایک process ہے جس میں آپ اپنے data کو ایک جگہ سے دوسری جگہ by electronically waves کی صورت میں electric waves کی صورت میں اپنے data کو ایک جگہ سے دوسری جگہ transfer کر سکتے ہیں data can be transferred by using different medium آپ کا data مختلف medium کی مدد سے transfer کیا جا سکتا ہے basic component of data communications are follows data communication کے جو بنیادی functions ہیں وہ اندر جا جا جائے پہلا communication message ہے second sender ہے transformation medium اور encoder اور decoder message کیا ہے message is a data کہ message بھی آپ کا ایک data ہے جس میں آپ اپنا data message کی صورت میں یا information کی صورت میں communicate کر سکتے ہیں آپ کا message text کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے کسی number کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے تصویر کی صورت میں ہو سکتا ہے sound کی صورت میں ہو سکتا ہے یا کسی videos کی صورت میں یا combination of these things یا جو چیزیں بیانت کی گئی ہیں ان سب کی صورت میں بھی آپ کا data ہو سکتا ہے آئیے دیکھتے ہیں detail میں کہ data message کیا ہے message the message is the data or information to be communicated the message is the data message ایک data ہے یعنی کہ آپ کا جو پیغام ہے یہ ایک data ہے یا آپ کی کوئی information جو آپ communicated کے طور پر communication کے طور پر استعمال کرتے ہوں it may be consist of text یہ مشتمل ہو سکتا ہے کن کن چیزوں پر یہ مشتمل ہوگا ہے اب یہ آپ کا جو message ہے کسی الفاظ کی صورت میں like as a a b c یہ بھی آپ کے پاس text ہے message ہے numbers ہے جو zero سے لے کے hundred تھا کوئی بھی آپ کے پاس numbers ہو سکتے ہیں pictures ہے یہ آپ اپنا data کسی بھی دوست کو تصویر کی صورت میں بیان کرنا چاہتے ہیں یا آپ اپنی information ایک آواز کی صورت میں یا آپ اپنی information کسی ویڈیو کی صورت میں communicate کرنا چاہتے ہیں یا آپ یہ سارے چیزیں یعنی کہ ویڈیو are a combination of communication of these یہ تمام کی تمام communication دو ہے sender sender is a device that send دی میسا ہے sender ایک device ہے جو آپ کے data کو send کرتی ہے it is a called source or transmitter it is a called source or transmitter جس کو transmitter source بھی کہا جاتا ہے یعنی کہ source کہتے ہیں کسی ذریعہ کو یعنی کہ آپ جو sender ہے یہ آپ کا ایک ذریعہ ہے جو آپ کے پیغام کو آپ کے data کو آپ کی information کو آگے sender کرے گا جو sender advice ہے وہ آپ کی computer ہو سکتی ہے fix machine ہو سکتی ہے یا آپ کا mobile phone ہو سکتا ہے computer کو عام طور پر sending communication system کے لیے ہی استعمال کیا جاتا ہے like as آپ کے پاس sending کے لیے آپ کا mobile phone ہو سکتا ہے آپ کا computer ہو سکتا ہے جس کے عمل سے آپ اپنے دوستوں کو اپنی information send کر سکتے ہیں mail کر سکتے ہیں یا آپ mobile کی صورت میں کسی کو text کی صورت میں numbers کی صورت میں وائس کی صورت میں picture کی صورت میں ویڈیو کی صورت میں آپ اپنے دوستوں کو اپنی information ہے وہ send کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کے data کو receive کرتی ہے receiver is a device that receive the message receiver device ہے جو آپ کے message کو receive کرتی ہے اور اس کو sink بھی کہا جاتا ہے receiver must be capable to accept the message آپ کا receiver اس قابل ہو آپ کے receiver کے اندر capability ہو کہ وہ آپ کے message کو receive کر سکے receiver can be computer printer fax machine or mobile phone آپ کا receiver ایک fax machine آپ کا receiver ہو سکتا ہے printer ہو سکتا ہے یا آپ کی کوئی fax machine ہو سکتی ہے یا آپ کا mobile phone ہو سکتا ہے اس کے بعد ہے transmission medium transmission medium کہتے ہیں کسی ذریعے کو کسی واسطے کو جس کی مدد سے آپ اپنے data کو دور دراز ایک جگہ سے دوسری جگہ ان کی one place to another place دور دراز جگہ میں اپنے دوستوں کو کس medium سے آپ اپنے data کو transfer کرتے ہو وہ سب کے ساب transmission medium میں آتے ہیں transmission is a path through which is the message a transfer transmission medium ایک path ہے transmission medium ایک way ہے ایک رستہ ہے جو آپ کے message کو send کرتا ہے کیسے send کرتا ہے transfer کرتا ہے وہ اس medium کی صورت میں آپ کے data کو send کرتا ہے transfer کرتا ہے like as اب کسی دوست کو message کرتے ہو تو message کرنے کے لئے آپ کا medium آپ کا mobile phone ہے mobile phone اور موبائل میں جو آپ پات سیٹ کیا ہوا ہے وہ آپ کا sim card ہے اگر sim card ہی نہ ہو تو آپ اپنے mobile سے کسی دوسر کو information کیسے پہنچا سکتے ہیں یعنی یعنی آپ آپ کسی medium کی صورت میں آپ اپنے data کو transfer کر سکتے ہیں it is used to carry message from one place to another place اب کیا ہے یہ it is used to carry message اس کو استعمال کیا جاتا ہے کہا استعمال کیا جاتا ہے from one place to another place یعنی آپ کی information کو آپ کے data کو آپ کے پاس sound ہے picture ہے text ہے video ہے یا combination of all these things ہیں ان کو آپ دور دراز تک اپنے کسی دوست کو اپنی information send کرنا چاہتے ہیں تو آپ transmission medium کی صورت میں اپنے data کو send کرو گے the transmission it is also called communication channel اور اس کو ہم communication channel بھی کہتے ہیں the transmission medium is a physical cable or wireless connection آپ کا transmission medium ہے یہ آپ کی کوئی cable ہو سکتی ہے آپ کے پاس آپ کا internet ہے آپ کے پاس communication ہے وہ ایک cable کی صورت میں ہو سکتی جیسے جیسے آپ کی آپ کی صورت میں یا wireless connection ہے wireless connection جیسے آپ کے پاس wi-fi ہے یا cellular communication ہے cellular communication means phone بھی ہو سکتا ہے encoder device ہے جو آپ کے digital signal ko convert کرتی ہے کس میں convert کرتی ہے transformation medium کے path میں جس path میں سے آپ کا data ہے وہ pass ہو کے جائے گا decoder is a device that convert the encoder signal into digital form decoder کیا ہے decoder a device ہے جو convert کرتی ہے encoder signals go into digital form جو آپ کے encoder signals کو electrical signals کو دیجٹل signal میں convert کر دے گی the receiver can understand that digital message اب آپ کا receiver ہے وہ like as آپ کا mobile phone ہے وہ آپ کے message کو understand کرے گا جو sender نے آپ receiver کو message بھیجا ہے وہ اس کو understand کرے گا سمجھے گا sender and receiver cannot communicate successfully without encoder and decoder اب جو sender اور receiver ہے وہ communicate نہیں کار سکتا without encounter and decoder کے اگر آپ کے پاس کیوں آپ پاس جو device cable device like as if you have LCD LED or computer screen is you decoder decoder کے بغیر اپنی communications کو successful نہیں کھا سکتی تو آئیے students اب ہم نے data communication کو پڑھا کہ data communication کیا ہے data communication کے components کیا ہے data communication process ہے جس میں آپ اپنی information کو electronically ایک جگہ سے دوسرے جگہ transfer کر سکتے ہیں اور آپ کا جو data ہے وہ آپ different medium کے صورت میں transfer کر سکتے ہیں میڈیم ہمارے پاس کیا ہے message sender receiver ہے transmission medium ہے encoder اور decoder ہے message میں کیا کر سکتے ہیں آپ message کے اندر اپنا data information کو communicate کر سکتے ہیں آپ کا message ہے وہ text کی صورت میں ہو سکتا ہے pictures کی صورت میں ہو سکتا ہے یا video کی صورت میں ہو سکتا ہے اس کے بعد ہم نے sender کو discuss کی sentric device ہے جو آپ کے data کو send کرتی ہے اس کو ہم transmitter source بھی کہتے ہیں آپ کے پاس sender device ہے آپ کا computer ہو سکتا ہے fx machine ہو سکتا ہے اس کے بعد ہم نے receiver پڑھا receiver ایک receiving device ہے جس کو sink بھی کہتے ہیں receiver device آپ کابل ہونے چاہیے کہ آپ کے message کو access کر سکتا receiver device آپ کے پاس آپ کے پاس computer ہو سکتا ہے printer fx machine ہے یا آپ کا mobile phone ہو سکتا ہے جس communication system کے لئے استعمال کر سکیں اس کے بعد transmission medium ہے کہ آپ کے پاس کون سا transmission medium ہے کون آپ کے پاس like is آپ کے پاس cable system wire ہے جو آپ کے پاس cellular system system ہے جس کے مدل سے آپ data communicate کر سکتے ہیں اس کے بعد encoder decoder encoder encoder decoder میں ہم نے پڑھ آئی کہ آپ data کو transmission medium پاس کرے گا جس میں آپ کا data ہے transmission medium کے ثور پاس ہو جائے گا اس کے بعد decoder ہے وہ آپ data کو convert کر دے گا اور receiver اس کو understand کرے گا اور جس center اور receiver ہے وہ encoder decoder کے بغیر communicate نہیں کر سکتے students آج کی topic میں ہم نے data communication کو components of communication کو disk کیا